اسلام علیکم ویورز ویلکم بیک میری یوٹیوب چینل کیسے ہیں سب لوگ امید کرتی ہوں کہ سب خیریہ سے ہوں گے اپنے گھروں میں خوش اور آباد ہوں گے تو ویورز آج میں آپ کے ساتھ ساڑی کی سٹیچنگ شیئر کرنے لگی ہوں ساڑی سٹیچ کرنا میری سسٹر جو بگنرز ہے ان کے لیے بہت ہی آسان ہے گھر میں ساڑی سٹیچ کریں کوئی مشکل کام نہیں ہے جو سسٹرز گھر میں تھوڑی بہت سٹیچنگ جانتی ہے وہ میری اسی میتھڈ کے ساتھ گھر میں آسانی کے ساتھ ساڑی کو سٹیچ کر سکیں گی یہ ساڑی کے جو پلو ہیں سائیڈ پہ میں نے چاروں سائیڈ پہ بورڈر لگا لیا ہے یہ اس کے ساتھ سیپٹر بورڈر تھا تو میں نے چاروں سائیڈ پہ بورڈر کو اٹیچ کر لیا ہے اب بورڈر اٹیچ کرنے کے بعد میرے پاس یہ جو کپڑا ہے جہاں سے جو بورڈر کا اینڈ ہوتا ہے وہاں سے میں اس پہ چونٹ ڈالوں گی اب چونٹ کا ماپ کرتے ہوئے چونٹ کو سیٹ کریں بورڈر لگانے کے بعد کپڑے کو پھیلا کر رکھیں اور جہاں سے بورڈر کا اینڈ ہوتا ہے وہاں سے مارک کریں سکس انچ پہ مارک کریں ویورز یہ باریک نیٹ والا کپڑا ہے تو اس کو ہینڈل کرنا ہی بہت مشکل ہے اور اس پہ پریس کرنا بھی مشکل ہے پریس سے بھی اس کی وہ کریز نہیں بنتی تو اب کپڑے کو احتیاط سے برابر رکھیں اور چونٹ بنائیں اور دوبارہ سے فولڈ کریں ویورز آپ چاہیں تو گم کے ساتھ بھی اس کی چونٹ کو سیٹ کر سکتے ہیں آپ دوبارہ سے کپڑے کو فولڈ کریں اسی طرح کپڑے کو آپ فولڈ کرتے جائیں اور کریس بناتے جائیں اور احتیاط سے کہ نیچے والا کپڑا بھی کٹھا نہ ہو ویورز یہ دیکھیں میں نے سارے کپڑے کی چونٹ بنا لی ہیں میں نے اس پہ سکس چونٹ ڈالی ہیں ون، ٹو، تھری، فور، فائف، سکس سکس چونٹ میں نے بنا لی ہیں اس کی اب میں اس کو تھریڈ اور نیڈل کے ساتھ کپڑے کی چونٹ جو بنائی ہیں اس کو برابر سیٹ کروں گی ویورز ساڑی کی چونٹ کو اس طرح سیٹ کرنا لازمی ہے کیونکہ جب ہم سلائی لگائیں تو ان کی چونٹیں سائیڈ پہ نہ ہو یعنی سلائی لگاتے ہوئے ادھر ادھر نہ ہو جائیں تو اس لیے ان کو پہلے تھریڈ سے پکا کریں یا پھر آپ گم سے بھی اس کو اچھے سے چپکا لیں اور پھر سلائی لگائیں ویورز یہ باریک نیٹ والا کپڑا ہے تو اس کو بار بار ہم پریس بھی نہیں کر سکتے اس لیے ہم چونٹ کو اسی طرح سیٹ کریں گے اس کپڑے کو ہینڈل کرنا بھی بہت مشکل ہے تو ویورز یہ دیکھیں میں نے ساری چونٹ اس طرح ڈال لی ہیں کپڑے کو میں نے سیدھا کر کے آپ کو دکھایا ہے نیچے تک اسی طرح چونٹ برابر آئی ہیں اب ان کو ہم ہلکا ہلکا اوپر سے پریس کر لیں گے تاکہ ایک کریز بن جائے تو ویورز یہ بیلٹ لگانے کے لیے میں نے بیلٹ کو بنا لیا ہے اور بیلٹ ویرت کے حساب سے میں نے تھوڑا بڑا رکھا ہے اور بیلٹ کو میں نے چیپی لگا کے ہی بنایا ہے اب بیلٹ کو ہم وہاں سے لگانا سٹارٹ کریں گے جدر سے ہم نے چونٹ نہیں ڈالی تو پلین سائیڈ جو ہے وہاں سے بیلٹ لگانا سٹارٹ کریں اور بیلٹ لگاتے ہوئے ساتھ ساتھ چھوٹی چھوٹی چونٹ ڈالیں ویورز جو میری سیسٹر بگنرز ہیں اور جو تھوڑی وہ سلائی جانتی ہیں اور جن کو ساڑی سٹیچ کرنا ٹیلر کے پاس جانا مشکل لگتا ہے ان کے لیے میری یہ ویڈیو بہت ہی ہیلپ فل ہونے والی ہے تو گھر میں ساڑی سٹیچ کریں اور میری ویڈیو کو فل واج کریں تاکہ آپ کو ہر پوائنٹ اور ہر سٹیپ سمجھ آ جائیں تاکہ گھر میں آسانی کے ساتھ سٹیچ کر سکیں اور ویورز جنہوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے گا اور بیل نوٹیفکیشن کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے موسیقی موسیقی ویورز ایک سائٹ سے بیلٹ کو میں نے سلائی لگا لی ہے اب بیلٹ کو سیدھا کریں اور سلائی لگائیں ویورز بیلٹ کو سلائی لگاتے ہوئے احتیاط سے سلائی لگائیں تاکہ کپڑا دونوں سائٹ سے کٹھا نہ ہو اور کپڑے کو براپر ہولڈ کرتے ہوئے سلائی لگائیں موسیقی موسیقی ویورز بیلٹ کے اوپر سلائی لگاتے ہوئے جو ہم نے چھوٹی چونٹ ڈالی تھی اسی طرح چونٹ کو برابر سیٹ کرتے ہوئے سلائی لگائیں موسیقی موسیقی اسی طرح سارے بیلٹ پر سلائی لگا لیں موسیقی موسیقی ویورز بیلٹ میں نے لگا لیا ہے اب بیلٹ کے نیچے لگانے کے لیے ہوک جو ہم نے لگانی ہے اس کے لیے باریک سٹریپ بنائیں ویورز سٹریپ میں نے بنا لیا ہے اب جدر سے بیلٹ لگانا سٹارٹ کیا تھا وہاں سے ہی ہم جو ہوک لگائیں گے وہاں سے ہی ہوک لگانا سٹارٹ کریں گے ہوک لگانے کے لیے جو ہم نے سٹریپ بنائی ہے اس کی چنر جو ہم ڈالیں گے وہ اپنی سائیڈ پہ چنر ڈالیں ہوک لگانے کے لیے ویورز میری ویڈیو اچھی لگے تو کومنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ میری ویڈیو کیسی لگی آپ لوگوں کو اور میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے گا اور دعاوں میں یاد رکھیں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی